ایک عورت جسے نہ کسی قسم کی آسادی حاصل تھی ایک عورت نہ جسے کوئی عزت حاصل تھی ایک عورت نہ جسے کوئی وقار حاصل تھا بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ پیدا ہوتی تھی اور پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی لیکن جب اسلام آیا تو سب سے زیادہ جس چیز کو اسلام نے فوکس کیا اور سب سے زیادہ جس اسلیل جس چیز کو اسلام نے پرواز چڑھایا وہ عورت کی عزت تھی وہ عورت کا وقار تھا وہ عورت کی سربلتی تھی شاید اسی لئے رسول اکرم نے بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ بیٹیا زلط کے لائے نہیں ہوتی ہے احترام کے لائے ہوتی ہے علی نے بیٹی کا نام زینب رکھ کے بتایا کہ بیٹیا باپ کے لئے زہمت کا سبب نہیں ہوتی ہے زینب کا سبب ہوتی ہے حسین نے بیٹی کا نام سکینہ رکھ کے بتایا کہ بیٹیا زہمت کا سبب نہیں ہے باپ کے لئے سکون کا سبب ہوتی ہے آپ غور فرما رہے ہیں عزیزان اگرامی کتنا مقار دیا ہے کتنا عزمت دیا ہے بیٹیوں کو اسلام نے آج دنیا کہہ رہے ہیں حقوق ہم دلائیں گے چودہ سو سال پیچھے چل کے دیکھو اسلام نے کتنا حقوق کو دیا ہے آپ پر بہت زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے بس یہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ شہرہ اگرام تشریف لے کے آجائے تاکہ میری جمعیداری ختم ہو جائے عزیزان اگرامی اسلام نے جو بقاہ عزتی ہے بیٹیوں کو ابھی یہاں آفتاب شریعت سے مسلسل عورت کی عزمت کے حوالے سے گنت کو زنائے تھے اور جناب زینب کے لیے ایک جملہ کہا علی جیسے باپ کی زینت ہم نے ابھی ایک جملہ سنا کہا مولانا محصول سے علی جیسے باپ کی زینت جناب زینب کی فضیلت کا آسمان ہے یہ جملہ کہ علی جیسے باپ کی زینت پوری کائنات کی جو زینت ہے وہ علی ہے علی جو زینت ہے وہ زینب ہے اگر بات یہی تک رہتی تو رہتی جملہ سنیے گا صرف بات یہی تک نہیں رہ گئی بلکہ اس سے یک قدم اور آگے پڑھے گی بات کہ وہ اسلام جس کے لیے تقریبا نبی اکرم نے بیاسی جنگے کی وہ اسلام جس کے لیے عمیر حمزہ جیسی شخصیت قربان ہوئی وہ اسلام جس کے لیے پیغمبر نے قاتل پر چلنا گوارہ کیا وہ اسلام کہ جس کے لیے پیغمبر نے تالے سلنا گوارہ کیا وہ اسلام کہ جس کے لیے پیغمبر نے اپنے اوپر پورا مرنا گوارہ کیا وہ اسلام کہ جس کے لیے مولا کائنات نے اتنی جنگے کی وہ اسلام جس کے لیے حسن مصطبہ نے اتنی سالی قربانی پیش کی وہ اسلام جس کے لیے پورا باتہ ایک قربانہ ہوا اور نباب حسین نے اپنے چانے ساروں کی قربانی دے کر بچایا اس اسلام کے لئے اگر زینب نہ ہوتی تو مدینہ تک کوئی بچا کے لانے والا نہ تھا کوئی نہ تھا جو مدینہ تک اس اسلام کو بچا کر لے آتا یہ تنہا کارنامہ جناب زینب کا ہے اور ایک جملہ ہوں اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں لگنوں کی سماعتوں کے حوالے ابھی بھی میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں جنڈی سے تشریف لے آئے ایک جملہ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں اگر صرف اسلام ہی کو لے آئی ہوتی بچا کر مدینہ تک پھر بھی ایک باد رہ جاتی صرف اسلام ہی کو بچا کے نہیں لائی بلکہ دو امام بھی تھے جنہیں زینب کربلا سے مدینہ بچا کے لے آئی ہے آپ خور کریں آج جو کچھ بھی ہے اسلام میں امامت کی صورت میں دین کی صورت میں وہ زینب کی مرہون ملت ہے وہ زینب کا مرہون کرم ہے کہ جس کی بنا پر آج اسلام اسلام ہے زینب بچا کے لائے آج اس بی بی کا جشن منا رہے ہیں وہ سلسل شہرہ اکرام انشاءاللہ گزرانے عقیدت پیش کریں گے ترہی مقاصدہ ہے ترہی اور غیر ترہی قرآن آپ گزران سنیں گے میں آغاز کر رہا ہوں اب میں عزب اپن تا حدر کسی سے نہیں کہوں گا کہ تشریف لے آئیں کسی سے نہیں کہوں گا اب جسے ضرورت ہوگی اہلِ بیعت کے ساتھ بیٹھنے کی وہ آئے گا جسے نہیں ضرورت ہوگی وہ باہر رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ شرف سب کو نہیں ملتا ہے کہ اہلِ بیعت کے ساتھ بیٹھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ فرشِ مسرک ہو یا فرشِ عزا ہو آلِ محمد آتے ہیں پتہ نہیں یہ جو امام بارگاہ ہے یہ جو حال ہے اس میں کہاں پر علی مرتضی بیٹھے ہیں کہاں پر امامِ حسنِ مصطبع بیٹھے ہیں کہاں پر حسینِ شہیدِ کرونا بیٹھے ہیں اور کہاں پر تبرید لینے کے لیے ہمارے وقت کا امام بیٹھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا ہے ابھی بھی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر کسی نے وضو نہ کیا ہو تو میں فرمیں وضو کر کے آئے گا تاکہ پاک جگہ پر اہلِ بیعت کی آمد ہو سکے عزیز و تاہیر ہو کر بیٹھئے گا نہ جانے کس مومن کے موقع میں آلِ محمد آ کر بیٹھ جائیں اب میں باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں میرے نگاہ نہایت پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے موجود ہے نہایت مودبر افراد موجود ہیں میں اشار پیش کر رہا ہوں کہ یوں لے کے چلی زہرہ جائی ظالم سے بغاوت آنکھوں میں میری اپنی محکمہ سے تین چال شیر میں سنانا چاہتا ہے زہرہ مودبر مجموعہ ہے یوں لے کے چلی زہرہ جائی ظالم سے بغاوت آنکھوں میں ہونٹوں پہ علی کا یہ جا ہے اور باز کی حیبت آنکھوں میں دیکھیں آپ اگر جاک کے سنیں اور باقاعدہ آمادہ ہو کر تو ہمارے ہاں اتنے ہی کافی ہیں جنگ میں کاریسی افراد سے کیا ہوتا ہے ہنمتہ ہوجتی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے یوں لے کے چلی زہرہ جائی ظالم سے بغاوت آنکھوں میں اپنی علی کا زہجہ ہے اور باز کی حیبت آنکھوں میں مظلوم سے علفت دل میں ہے اور ظلم سے نفرت آنکھوں میں زینب کا قصیدہ لکھتا ہوں شیخ سنیے گا زینب کا قصیدہ لکھتا ہوں اب بارس کی خوشبور آتی ہے میں نے لکھوں میں مسئلہ پڑھ دیا عربہ دانش کا بجمع ہے نہایت پڑھیں لکھیں بس کیجئے تصویریں لیجئے گا میرا مسئلہ چلا جائے گا بس تصویریں ہوتی رہے گی ویڈیو بننا ہے برا یوں لے کہ چلی زہرہ جائی ظالم جبگاوت آنکھوں میں ہوتوں پہ علیقہ لہجہ ہے اب پاس کی آئیپر آنکھوں میں ابھی تو اس کی آقاز آ دے کہ نقش قدم پر چلتے ہیں مظلوم سے بست دل میں ہے اور ظلم سے نقرت آنکھوں میں زینب کا قصیدہ لکھتا ہوں اور باس کی خوشبور آتی ہے زینب کا قصیدہ لکھتا ہوں اور باس کی خوشبور آتی ہے کاغس میں علم لہراتا ہے بس جاتی ہے عسمت آنکھوں میں آپ اس کو عامل کہتے ہیں جنار زینب نے رکھی بنیادِ اعزاب اور لگنوں میں اگر یہ محابرہ نہ پہنچا تو کہاں پہنچے گا زینب نے رکھی بنیادِ اعزاب آپ اس کو عباس کہتے ہیں جناب گر جائے نہ عزت آنکھوں سے اب تک ہے جو عزت بھانگوں میں جناب مہتر نفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیجئے بابا زبرت آرہی صلی اللہ علیہ وسلم زینب نے رکھی بنیادِ اعزاب آپ اس کو عباس کہتے ہیں جناب گر جائے نہ عزت آنکھوں سے اب تک ہے جو عزت آنکھوں میں گر جائے نہ عزت آنکھوں سے اب تک ہے جو عزت آنکھوں میں آئیے حضرات چن لوگوں کو آنا تھا وہ آنکھے باقاعدہ بسم کا آغاز ہو چکا نو مچ کے پچپن میں ٹھو گئے میں اپنی فہرست کے پہلے شاعر جناب محترم اختر عصمی صاحب سے گزارش گزارنا کہ وہ تشریف لے آئیں آغاز رات پا آواز بلند نارے سرواز سے استعمال کریں موسیقی موسیقی موسیقی